بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد علیہ وآلہ وآسحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس رمضان میں ہم ہر ویک ایک صحابی کا ایک قرآنی آیت کا اور ایک حدیث کا اور ایک فرشتے کا ذکر کریں گے تو مجھ سے کافی دوستوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارا بڑی جو کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے شیطان کیا وہ بھی فرشتہ ہے یا نہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نہ پہلے شیطان کا ذکر کیا جائے اور بتایا جائے کہ آیا شیطان فرشتہ ہے یا نہیں ہے اور شیطان امانگ دا ملائکہ ہے یا نہیں ہے تو آج کو ہمارا جو رمضان وی لاغ ہے اسی شیطان کے بارے میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی مہربانی اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے شیطان کو رمضان المبارک میں چین کر دیا ہے بند کر دیا ہے لیکن چونکہ شیطان ہمارا ایک بہت ہی کلوز بڑی ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے تو ہماری آداد جو ہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر وہ پختہ ہو جاتی ہیں اور رمضان میں شیطان تو بند ہوتا ہے چونکہ لیکن انسان آزاد ہوتا ہے اور وہ نہیں آداد کے اوپر کبھی کبھار کنٹرول نہیں کر پاتا تو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن کم تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ دوستی یاری یا اس کو انفلوئنس میں اتنا زیادہ نہ رہا جائے عام دنوں میں بھی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً استغفار کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام الممنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ شیطان ہے تمہارے ساتھ تو انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو انہوں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر مجھے شیطان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے غلبہ دے دیا ہے اور حتیٰ کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے تو اب اس سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے جو کہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو انسانوں سے پہلے خلق کیا اور انسانوں سے پہلے اب شیطان ہم کہتے ہیں کہ ان سب کا جو بڑا سردار ہے وہ ہے ابلیس اور اس کے ساتھ اس کے چیلے ہیں جن کو ہم شیطان کہتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ سب سے بڑا شیطان ابلیس جس کا اسرائیلی روایات میں نام ازازیل بھی آیا ہے جن تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو آگ سے تخلیق کیا جس طرح انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھنکتیو ہی مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو کھنکتیو ہی مٹی سے اور شیطان کو آگ سے اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نور سے پیدا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مخلوق ہے فرشتے وہ ان کے اندر ری پروڈاکشن کا جو سسٹم نہیں ہے جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کے اندر کوئی حساب کتاب ایسا نہیں ہے فرشتوں کو جس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق کیا ان کو جو ڈیوٹی دی وہ اسی حالت میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں انسان اور فرشت مختلف معاملہ ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سہولت دیئے کہ ان کے اندر ری پروڈاکشن کا پروسس ہے کہ آپس میں شادیاں ہوتی ہیں انسانوں کی انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں ان کے پر بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح شیطان جن جو ہے ان کے آپس میں شادیاں ہوتی ہیں یا مطلب لیکن ان میں بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ یہ بتایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے ملائکہ نہیں ہے ملائکہ میں سے نہیں ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة القحف میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَكَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا چونکہ شیطان جو تھا یہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جنت کا ٹریجرر تھا جنت کا خازن تھا کیونکہ عبادت کرتا تھا تو اس کو کچھ جیٹریز دی ہوئی تھی اور تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام اس کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا کہ جو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو کرتے ہیں تو سب نے سجدہ کیا لیکن وہ چونکہ جنہوں میں سطا تو اس نے اپنے رب کی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی اور پھر کہنا کہا بھئی میں تو سجدہ نہیں کرتا اور وہ جو ہے تو انسانوں کا دشمن بن گیا اگر یہ سورت پڑھیں دوسری سورت الحجر ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَعٍ مَسْنُونٍ کہ ہم نے انسان کو جو ہے سڑی ہوئی کھنکھناتی گارے والی مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد والی جو آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُومٍ اور جنہوں کو اس سے بھی پہلے مطلب انسانوں سے بھی پہلے ہم نے دھوئے سے اور آگ سے پیدا کیا اگر یہ آیت آپ پڑھیں یہ مطلب سورت الحجر پڑھیں ستائیس اٹھائیس انتیس تیس تیس کتیس اور یہ پورا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پورے ڈائلاگ چل رہا ہے اور پوری ایک کہانی بیان کی جاری ہے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر شیطانوں کو کہا گیا مطلب ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اور پھر کس طریقے اس نے اللہ سے محلت مانگی کہ مجھے محلت دی جائے میں تیری تخلیق کو جو ہے نہ بھٹکاؤں گا اپنے رشتے لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے ماننے والے میرے بندے ہیں وہ تو تیرے قابو میں نہیں آئیں گے تو اب ہمارے اوپر چوائے سے کہ ہم آئے اللہ کے دوست بنتے ہیں یا شیطان کے دوست بنتے ہیں اگر ہم نے شیطان کا کہنا مانا ابلیس کے پیچھے چلے تو اس کا مطلب اس کی دوست ہیں اگر ہم نے شیطان کو دھتکارا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کیا تو ہم اللہ کے دوست ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سورة الرحمن میں بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو شیطان جو ہے وہ بالکل قطعی طور پر جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے وہ جن ہیں اور جنوں کی نسل ہے اس کا فرشتوں سے ملائکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ کے شولے سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف جو بیان کر دیا گیا ہے کہ مطلب ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک چیز اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ فرشتوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا کیونکہ فرشتوں کو جو دیوٹی جو اسائیمنٹ جو کام دے دیا گیا جس فرشتوں کو کہا کہ تم رکو کرو تو وہ رکو کے اندر ہی ہے جس فرشتے کو کہا کہ تم سجدہ کرو تو سجدے کے اندر ہے جس فرشتے کو دیوٹی لگائے کہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے مطلب جو فرشتے کو جو کام دیا گیا وہ کام کر رہا ہے اس سے وہ سرطابی نہیں کرتے ہاں انسانوں کو اختیار دے دیا گیا ہے اور انسانوں کو بتا بھی دیا گیا کہ کیا کرنا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لَا لِيَعْبُدُونَ سورة الزاریات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لئے کیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطعات کریں اگر ہم اللہ کی اطعات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم شیطان کے اس احد کی جو کہ اس نے اللہ سے کیا کہ میں تیری مخلوق کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکاؤں گا اپنے رسے سے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو بہرحال مختصر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جس کو ہم اپنا ہم اپنا بڑی قرار دیتے ہیں اور حقیقی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں تو ہم اس کی باتوں پھر عمل کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو ان کو نہیں پھٹکایا میں نے تو صرف ان کو بتایا باقی تو آکی یہ خود ہی کرتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے پنیوں سے بچائے ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اپنا یعنی رحمان کا بندہ بنائے اور رحمانی کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے مطلب نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے روزے رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ شیطان ابھی چین ہے بندہ ہوا ہے عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو اور شیطان ازاد ہو تو ہمارا ایمان اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم شیطان کو للکار سکیں اور ہم شیطان کو ملدہ صحیح مقابلہ کر سکیں اور شیطان کو ہرا سکیں نہ کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو بلکہ ہم شیطان کے اوپر حاوی ہو جائیں اور اس کو پر قابو پا لیں اور نیک امار اور زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ